اسلام علیکم ویورڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے یہاں پھر میں کہہ رہی ہوں جی بچوں کا کمرہ سیٹ صبح صبح اٹھ کے یہ ہو گیا تھا جن کا کمرہ سیٹ اب ہم چلتے ہیں باہر تو چھٹی کا دن ہو اور بچے صبح صبح اٹھ کے لگ جاتے ہیں موبائلز پہ تین دن سے تو ان کے سکول بلکل واندنا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے اور بس ہی گھر میں چوبیس گھنٹے موبائل چلتا رہتا ہے اب ہم اٹھے ہیں جی ہم جا رہے ہیں کچن میں کوئی ناشتہ وغیرہ یہاں پہ آج موسم بہت اچھا تھا ہلکل کی بارش ہو رہی تھی تو ہم نے سوچا ہلوہ پوڑی کا ناشتہ کرتے ہیں گرما گرم ہلوہ پوڑی اس ٹھنڈ کے موسم میں بہت اچھی لگتی ہے تو یہاں پہ ہم نے منگوا لی تھی ہلوہ پوڑی کھا بھی کفاری ہوئے دن کا ٹائم ہو گیا دن کو بچوں نے منگوا لیا تھا جی چیزیس جس میں یہ پیزا اور زنگر برگر بچے گھا رہوں تو پھر کھانا پینا تو ہر وقت ہی لگا رہتا ہے جیسے تو ان کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے فاسٹ فوڈ ان کا لیکن اس دفعہ جو ان کے چکن پیسز تھے فرائٹ چکن وہ بلکل اچھا نہیں تھا یہ ان کی شکل سے آپ کو لگ رہا ہوگا جو کہ میں نے ان کی کمپلین کر رہا کہ ان کو واپس بھی کروائے تھے لیکن ان کے زنگر برگر بہت اچھے تھے گرم گرم فریش فریش تھے پورا دین ہی کھانے بینے میں گزر گیا بھی ہم یہ کھا کے فارغ ہوئے شام کے چھے بچ گئے پھر میں نے یہاں شام کی چائے بنا رہی تھی پھر اس نے منگوا لیا تھا جی اپنے لئے شوارما کیونکہ اس کو نئی پسند آیا چیزیس تو یہاں پہ ہم نباری بانی کی تھی جی گرم گرم چائے اور چائے کے ساتھ سب کہ اپنی اپنی پسند کسی نے نمک پارے کھانے ہیں کسی نے سوپر بسکٹ کھانے ہیں کسی نے شوارما کھانا ہے کسی نے رس کھانے ہیں ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہے اور پھر ساتھ ہی جی ہو گیا تھا رات کا ٹائم ہمیں بنائیں لگی تھی یہاں پہ روٹی تو یہاں پہ ہمیں پیڑے بنا لیے تھے اور یہاں پہ ہمیں بنا رہی ہوں روٹی پورا دن کھانا پینا کھانا پینا برطن دھونا بس یہی کچھ ہوتا رہا تھا جب بچے کھانے ہوں روٹی کھا کے پھارے ہوئے پھر جی نے ٹھنڈ لگی اور انہوں نے کہا جی ہم نے تو سوپ پینا ہے اور پھر آخری شفٹ جو ماری تھی وہ رات کو یارہ مجھے لگی تھی جی سوپ کی اسی کے ساتھ یہ تھا جی مارا پورا کھانے پینے کا ویلوگ اسی کے ساتھ ملوں گی دیکھت ویلوگ میں لائے